لاہور ریس کورس پارک جس سے جلانی پارک بھی کہا جاتا ہے لاہور پاکستان میں ثقافتی تہواروں کے لیے ایک مشہور مقام ہے یہ تہوار خطے کے بھرپور ورسے اور ثقافتی طلعوں کی متحرک نمائش کے طور پر کام کرتے ہیں پارک اپنے وسیع و ریز لاؤن اور قدرتی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح کی تقریبات کے لیے ایک مثالی تردیل فراہم کرتا ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے حجوم آتا ہے لاہور ریس کورس پارک کا دورہ ایک ایسا تجربہ ہے جو فطرت، آرام اور سرگرمی کو یگجا کرتا ہے لاہور کے حلچل سے بھرے دل میں واقعی یہ پارک شہر کی تیز رفتاری سے پر سکون فراہم کرتا ہے جیسے ہی آپ پارک میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ سرسبد و شادات اور اچھی طرح سے دیکھے گئے اور مناظر شامل ہیں متحرک موسمی پھولوں سے بھرے خوبصورتی سے تیار کیے گئے باغات ایک خوش آئند محول پیدا کرتے ہیں پارک کا ڈیزائن آپ کو سست ہونے گہری سانسے لینے اور اپنے کرد موجود قدرتی خوبصورتی سے لفتندوز ہونے کی ترغیب دیتا ہے آج میں اسی وجہ سے لاہور ریس کورس پارک میں جسے ہم جلانی پارک بھی کہتے ہیں پر ایک نمائش لگی ہوئی ہے یہاں آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک فیسٹیول ہے جسے میں دیکھنے آیا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے کی تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کے سٹالز لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کون سٹالز کے اوپر کتنا رکش ہے اور دیکھتے ہیں 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 کھانا کسی بھی ثقافتی تہوار کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور لاہور ریس کس پارک میں مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے ملے کے مہمانوں کو کھانے کی سٹالز لگے ہوئے ہیں جو مختلف قسم کے سٹالز لگے ہیں جس میں پرانے جس میں پرانے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پارک میں فارک میں پارک میں کھانے کی کھانے کھانے شہر بھرسے کھانے کرتا ہے ہر سال منعقد ہونے والا یہ میلہ پارک کو ایک جازے پر نظر پیش کرتا ہے جہاں مختلف قسم کے مقامی اور بینلکوانی کھانوں کے سٹالز پیش کرتے ہیں شائقین کا استقبال کرتے ہوئے کبابوں مسالدار سالن اور تازہ پکی ہوئی روٹیوں کی خوشبو سے پورا پارک محضوظ ہوتا ہے جو انہیں بے شمار ذائقوں کو تلاش کرنے بر امادہ کرتا ہے معروف باورچیوں کے ذریعے کھانا پکانے کے لائیو مظاہرے اور تفریح تجربہ فراہم کرتے ہیں جو کھانا پکانے کی روایتی تقنی اور جدید ترقیبوں کی نمائش پیش کرتے ہیں میلے میں روایتی لسی اور چائے سے لے کر تازہ جوس اور نفیس کافی تک مختلف قسم کے مشروبات بھی پیش کیے جاتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پارک میں آئے ہوئے ہر شخص کو اس کے مطلب کے مطابق چیزیں فراہم کی جا سکے موسیقی 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 دستکاری اور کاریگروں کے سٹال تہوار کی ایک اور خاص بات ہے مقامی کاریگر اپنے دستکاریوں کی نمائش پیش کرتے ہیں بمشور مٹی کے برطن ٹیکسٹائل اور زیورات جو نسل دل نسل گزری ہوئی پیچیدہ مہارتوں کی نمائش پیش کرتے ہیں یہ سٹال خریداری کا ایک منفط لجبہ پیش کرتے ہیں جہاں ظاہرین ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء خرید سکتے ہیں قطعے کی بھرپور ثقافتی روایات کے ایک پکاسی کرتے ہیں قطعے کی بھرپور ثقافتی ہیں قطعے کی بھرپور ثقافتی ہیں موسیقی 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 امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے مجھے یادت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی